اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم ٹوڈے نیوز معاشرے کی خامیوں کو اور سرکاری محکموں کی لاپروائیوں کو اجا کر کیا جا رہا ہے میں ایم ایس علی کرائیم ٹوڈے نیوز حیدراباد شہر حیدراباد کلسن پرہ پولیس ٹیشن حدود پرانا پل کے بلکل بازو شمشان گھاٹ کے بیچ و بیچ حضرت حسین بن احمد شہید کی درگاہ موجود ہے اس درگاہ میں سید عرفان نامی ایک شخص خود کو بابا ظاہر کر کے لوگوں کو بیوقوب بنانے کی دکان کھول کر بٹھا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس ڈھونگی بابا کی کنسلٹیشن فیز ایک سو تیس روپیے ہے یعنی اس بابا سے ملنے کے لیے ایک سو تیس روپے کا ٹوکن لینا پڑتا ہے اور پھر مختلف علاج کے لیے عرفان بابا کے پاس ہزاروں روپے کی رقم جمع کرانی پڑتی ہے میلاردیو پلی رزوانہ کالونی کی ساکین تیابہ بیگم نے کرائیم ٹوڈے نیوز سے مقادب ہو کر اس ڈھونگی بابا کا پردہ فاش کیا کیونکہ تیابہ بیگم سے اس ڈھونگی بابا نے تیس ہزار روپے کی رقم اینٹ لی ناظرین کرائیم ٹوڈے نیوز عوام سے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپیل کرتا ہے کہ عرفان جیسے ڈھونگی باباوں کی چکر میں آ کر اپنے پیسوں کو برباد نہ کریں بہرحال تیابہ بیگم اور اس بابا کے چنگل میں فسی کئی مجبور قواتینوں نے مل کر کلسمپورا پولیس ٹیشن میں عرفان کے قلاف شکایت درج کرا دی اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس عرفان پر کس طرح کا شکنجہ کستی ہے محمد عطیق اور عبدالخالد خان کے ساتھ میں ایم ایس ایلی کرائیم ٹوڈے نیوز ہیدراباد پہلے بتا لیجیے خیفت کے حسابتے رکھے کبھی اپنے کسی کو ساڑہ تین کو چار سو لگتے کسی کو دو سوڑہ ہی سو لگتے اب بتا لیے تو اب کس سمن میں آتی میں تیابہ بیگم بات کریں میرا بچہ ہے تو میرے پاس نیرے رہونی تو یہاں پہ درگہ ہیں مجھ جاتے رہتی نو پھر آپ کرانے پول کی جو سونسے نیو بابا نام ہے درگہ کاؤ وہ درگا کو گئی میں تو ایسی زیارت کری انتھی رو لیتے ہوئے تو اب پاس میں ہے سوالے جو سو کیا بولے پاس میں ہے سوالے بولے جو سو یہاں پہ سائب رہتے ان کے پاس جو سو بتا انہوں نے علاج اچھا کرتے تو میں ان کے پاس میں گئی پاس میں گئی تو تیسوزار پہ خرچہ بتایا انہوں نے تیسوزار خرچہ بتایا انہوں نے اتنے دے سکتی میں دیوہ عورت ہوں میرے پاس کانا رہتے ہیں پاسے تو ٹھیک ہے تھوڑے تھوڑے دے دس ہزار لے کے آلو پہلے آپ بعد میں پھر ہوئے تو دس ہزار روپے لے کے لیے تو فورسول آوو لے بچے کی تو اوڈی کے پوڑیاں وہ اگر باتیاں وہ دیے انہوں نے جو سو یہ جلا آ جاتا تمہارا بچہ ولکے پھر آر دن کے بعد نے آر دن کے آدنے گے تو اور پاسے لے کے آممہ جو سو اور پاسے لے کے تو ہوں وہ دو ہزار روپے لے کے ایک بار دیے کے بعد نے انہوں نے بولے یہ جلا و میں بولی کہ آؤ اے ساتھ سا آپ بولے آجاتا بولے تو ہاں ہوں ہماما ہلو 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 ہوتا جیسو آجاتا بچہ پھر گئے تو پھر دو ہزار روپے لے کے grabbing ایسی تین بار دیدہ دو دو ہزار روپے تین بار دیے کے ادنے پرسوں میں گئی تو پیسے نہیں ہیں بلکے لے تو چلو چلو تمہارے ویسے بہت ہے موسیقا 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 کرائم ٹوڈے نیوز حیدر آباد سچ کی تلاش کا نام کرائم ٹوڈے نیوز مجھے دیجئے اجازت میں ایم ایس علی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ٹوڈے نیوز معاشرے کی خامیوں کو اور سرکاری محکموں کی لاپروائیوں کو اجا کر کیا جا رہا ہے میں ایم ایس علی کرائم ٹوڈے نیوز حیدر آباد شہر اہدر آباد کلسمپورا پولی سٹیشن حدود پرانا پل کے بلکل بازو شمشان گھاٹ کے بیچ و بیچ حضرت حسین بن احمد شہید کی درگاہ موجود ہے اس درگاہ میں سید عرفان نامی ایک شخص خود کو بابا ظاہر کر کے لوگوں کو بیوقوب بنانے کی دکان کھول کر بٹھا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس ڈھونگی بابا کی کنسلٹیشن فیز ایک سو تیس روپیے ہے یعنی اس بابا سے ملنے کے لیے ایک سو تیس روپے کا ٹوکن لینا پڑتا ہے اور پھر مختلف علاج کے لیے عرفان بابا کے پاس ہزاروں روپے کی رقم جمع کرانی پڑتی ہے میلاردیو پلی رزوانہ کالونی کی ساکین تیابہ بیگم نے کرائم ٹوڈے نیوز سے مخاطب ہو کر اس ڈھونگی بابا کا پردہ فاش کیا کیونکہ تیابہ بیگم سے اس ڈھونگی بابا بابا نے تیس آزار روپے کی رقم اینٹ لی بچہ ہے تو میرے پاس میرے رہا ہونے تو یہاں وہاں پہ درگہ ہوں کو جاتے رہتی نو پھر آپ قرآن پل کی جو سو سینی بابا نام ہے درگہ کا وہ درگہ کو گئی میں تو ایسی زیارت کریں تھی رو لیتے ہو تو اب پاس میں ہے سوالے جو سو کیا بولے پاس میں ہے سوالے بولے جو سو یہاں پہ سائب رہتے ان کے پاس جو سو بتاؤ انہوں علاج اچھا کرتے تو میں ان کے پاس میں گئی پاس میں گئی تو تیس آزار روپے خرچہ بتایا انہوں تیس آزار خرچہ بتایا انہوں ملتے نہیں دے سکتی میں بیوہ عورت ہوں میرے پاس کہاں رہتے ہیں تو ٹھیک ہے تھوڑے تھوڑے دے دس آزار لے کے آلو پہلے آب باد میں پھر ہو رہی تھی تو دس آزار روپے لے کے گئی لے کے گئی لے کے گئے تو فورتو لاؤو لے بچے کی تو اوڈی کے پوڑیاں وہ وہ کیا ہے وہ ہوں گئی تو ایک بار دیے دے جلو جھلا آ جا تھا تمہارا بچے لکے پھر آٹ دین کے چیز آج جہ آٹھ ساتھ ہوں اور پیسی لے کے آمہہ بچے جھلا انہوں دے苦ہ منہ دے دن ایک بار دیے کہ انہوں نے بولے کہ انہوں نے جاں کیا لاؤ جاتا ہے ہوältی آجا بلے تو ہاو میرے دن مو Ihrp7 ہالو ہالتا بتا ہے پھر دن مو masters لے کے ایسہ تین بار دے دی دو دو ہزار روپے تین بار دیئے کہ آنے پرسو میں گئی تو پیسے نہیں ہیں بول کے بولے تو چلو چلو تمہارے ویسے بہت ہے علاج کرانے والے نہیں نہیں وہ لگ بھی ایسی اپنی مصیبت کے مارے ہے کسی کے جو سب شاہر چھوڑ دیتے بولے کوئی دوسری بیوی کر لیتے بولے تو مصیبتوں سے ساز سے ذگڑا ہو رہا تو یہ مصیبتوں سے ان کا نیا ہے تو لوگوں سے بھی کسی سے پانچ ہزار لیا کسی سے چار ہزار کسی سے تین ہزار اب نائے لے کے تو جو سا آپ لوگاں کئی کو آ رہے جب پیسے نہیں ہے تو یہاں الاج کرانے کئی کو آ رہے بلکہ وہ لوگوں کو دھمکارے در آ رہے تو اب میں جو سا یہاں پہ ریزوان کالونی میں رہتی رہا رنگا رڈی ڈیسٹری کا تنا وہاں پہ ریزوان کالونی میں رہتی رہا آپ کیا چاہ رہے دیا یہاں اب میں چاہ رہے جو سا ان کو سزا کارک سزا ہونا ان کو اور ہم جیسے غریب لوگوں کو کتنا لوگنے لوٹ رہے ہوں گے دیلی جو بھی جو میرات کو اور جمعے کو ایتوار کو دو سو سے دیر سو سے دو سو لوگ آتے ہوں پہ دیر سو سے دو سو لوگ آتے ہیں اب جو سو کتے پریشان کوئی جو سو کھرزہ کر کے دیتے ہوں گے کوئی سامن بیچ کے کوئی کارچو پڑ رہے آورت میں کوئی جو سو کام برتن دھو رہے کسی کسی مصیبت سے پیسے لارے اب خالی لوٹتے جارے ان کو ایسی سزا ہونا راکہ کوئی غریب لوگوں کو نہیں لوٹے پھر ان کو جیل ہونا موسیقی 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 موسیقی